سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہ آفیت نے بسانی اجماعین کی سری طور پر گستاخیاں کی جا رہی تھی اس وقت تم سوئے ہوئے تھے اس وقت تم فضیلتیں بیان کرتے رہے صرف فضائل 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 پر لگے رہے عوام کو بتاؤ عقیدہ اہل سنت کیا ہے عقیدہ حق کا جہازہ عرفان شاہ کو دلیل بنانے سے پہلے سو مرتبہ سوچو کہ پہلے کا عرفان شاہ جو صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہ عجمائین کی نموس پر حفاظت کیا کرتا تھا وہ تو ہمارے لئے دلیل ہو سکتا ہے لیکن آج کا عرفان شاہ کل جس کو سنیوں نے پال کے ایک شیر بنایا تھا کیا پتا تھا سنیوں کو کہ وہی شیر ہمارا شکار کر جائے گا اس وقت کہ جب روافظ سر اٹھائیں گے اور فتنہ اروچ پر ہوگا اس وقت کیا ہوگا جب جہاد کرنے کی باری ہوگی اس وقت کہ روافظ کا جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے ان کا سر کچلا جاتا لیکن آج تو بڑے بڑے ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئے تحر القادری سے کیا گلا کریں ہم عرفان شاہ صاحب جن کی اب بات ہو رہی ہے عرفان شاہ صاحب جو کل نموسے صحابہ اکرام ریدوان اللہ تعالی علیہ مجموعین پر مناظرے کیا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات کے خلاف جب کسی نے بک بک کی تو انہوں نے مناظرہ کیا یوکے میں جا کے آج اسی یوکے کے پیسے حلال کرنے کے لیے روافز کی گود میں بیٹھ گئے انہی کی گود میں بیٹھے جن کو کل گستاخ کہا کرتے تھے جن کو کل جو ہے وہ صحابہ کا گستاخ کہہ کے ان پر لانت گیا کرتے تھے اور حل سنت سے خارج کیا کرتے تھے آج انہی کی عرص کی تقریل میں بیٹھ کر انہی کے گیت گائے جا رہے ہیں اور وہ بندہ وہی بندہ کہ جو کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گستاخی کر کے جب اس سے مناظرے کی طریف پوچھی گئی تو جب مناظرے کی طریف بیان کرتے اس نے ہم مسلک کا نام لیا تو یہی وہی رفان شاہ صاحب تھے کہ جو آگ بگولہ ہو گئے کہ ہم مسلک کی بات کرتے ہو تم تو صحابہ کو گستاخ کہتے ہو تم تو صحابہ کے بارے میں یہ یہ بکتے ہو تو اس وقت آگ بگولہ ہوئے لیکن آج جب اس نے اپنے سٹیج پر بلا کے اور وہی اس کا وہ والد جس کے بارے میں رفان شاہ نے کہا تھا تمہارا والد تو گمراہ ہے تم اس کو محدث کہتے ہو گمراہ ہے آج اسی والد کو محدث کہا جا رہا ہے اور اسی کے بارے میں وہی بندہ اٹھ کے اپنے آپ کو اس اختلاف کے لحاظ سے عزلت امیر معاویہ اور پھر دوسری طرف صحابہ کرام جدوان اللہ تعالی علی مجمعین کے جو گستاخی کرنے والا وہ اپنے آپ کو اس اختلاف کے تبارے سے بھائی کہہ رہا ہے تو اس وقت صرف دل پہ ہاتھ رکھ لیا جاتا ہے خانقہ محبوب آباد شریف کوئی مجنونوں کی خانقہ نہیں ہے دیوانوں کی خانقہ نہیں ہے یہ محدثین کی خانقہ حضرت پین سید محمود شاہ محدث تھے حضرت فیل سید محمود شاہ محدش تھے محدیس ہیں محدیس ہیں اہل سنت کی بات کرو آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے صحابہ کو جنمی کہتے ہیں آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے صحابہ کو جنمی کہتے ہیں ہم اسے کیا سمجھتی ہیں میرے والد حضرت فیل سید محمود شاہ محدش تھے آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہلے سنت پہ جماعت سے خارج ہیں لوگ یہ سوچتے ہوں گے عرفان شاہ اور مہیدین شاہ کیسے کٹھے ہو گئے ہیں ہم جدا کب تھے تم نے جدا کر رکھا تھا آج دیکھو فاطمہ کے بچے ایک ہو گئے ہیں اور تم نہیں بھائی آپ اس میں لڑ جائیں تو وہ کوئی جدا ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی کسی طرح کسی موقع پر سیاست معاویہ زندہ باب کا نعرہ نہیں لگا رہے والے کوئی یہ کہے کہ سیاست معاویہ زندہ باب کا نعرہ لگے گا تو ہماری رگوں میں علی کا خون ہے آپ کو ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں ہمارے پیر ہیں ہمارے فلان ہیں آپ کے پیر ہیں وہ شہبہ کو جنمی کہہ رہے ہیں تو ہمارے نزدیک تو وہ جنمی ہے جو شہبہ کو جنمی کہہ جو نبی پاک علیہ السلام کے شہبہ کو جنمی سمجھے گا ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہم کیسے مسلمان سمجھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے شہبہ کرام کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے تو کافر ہے وہ اس کو تو حد لگ نہیں چاہیے اور آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو جنمی مانتے تو پھر کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں خدا کے لئے بودو اگر آپ میں حمد ہے تو فیق ہے آپ کو اور آپ کو کچھ آتا ہے تو مناظرہ کی بارت بولو مناظرہ کی تعریف علمیں مناظرہ کی روشنی میں کیا ہے وہ لوگا میں نے ارز کرتی نا کہ دو مصلقوں میں دو مصلقوں میں فروعی اختلاف ہم مصلقوں کا کیا مطلب ہے ہم مصلقوں کا کوئی کہ کہاں یہ تعریف لکھی ہے ہم مصلقوں میں یہ کس نے لکھا ہے میں ارز کرتا ہوں اکتبلہ والد صاحب کی آپ کے والد صاحب کیا ہیں محدث ہیں محدث ہیں اہل سنت کی بات کرو اہل سنت کی بات کرو آپ کا والد تو الڑ بات کرتا ہے صاحبہ کو جنمنی کہتا ہے ہم اسے کیا سمجھتی آپ کی موجودگی میں آپ کی موجودگی میں مراسی کے بیٹے مراسی کے بیٹے یہ دعویہ کیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو ملہ کیا ہے مولوی کیا ہے وہ كیسٹر ہمارے پاس پہنچھی اس کتے کو ہمارے سامنے کیجئے اس کتے کو ہمارے سامنے کیجئے اس کتے کو ہمارے سامنے کیجئے کونے وہ کنجر تیس نے یہ دعویٰ کی اہلائی ہے ہمارے سامنے ہوتے ہیں جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے پر حضرت شاہ صاحب اس درگاہ عالیہ کے سجادہ نشیر ایک منتاز علمی شخصیت ہیں روحانی شخصیت ہیں اور ذاتی طور پر میں ان کی علمی و روحانی وجاہت کا معترف ہوں علمی و روحانی وجاہت کا معترف ہوں علمی و روحانی وجاہت کا معترف ہوں دعا ہے اللہ تعالی اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری اشاری لکھیں اور آپ معتقداتی اہل سننک کی روشنی میں بات کریں کہوں کہ اگر آپ اپنے صرف والے صاحب کے اقوال کے پابند ہیں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں یہی ہمارا دعویٰ تھا آپ کے پاس پہنچا ہے پڑھ لیں کہ ہم نے کہا آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں یہ کس طرح کا عرفان شاہ ہے کل جس کو سنیوں نے پال کے ایک شیر بنایا تھا کیا پتا تھا سنیوں کو کہ وہی شیر ہمارا شکار کر جائے گا اس وقت کہ جب روافظ سر اٹھائیں گے اور فتنہ اروج پر ہوگا اس وقت کیا ہوگا جب جہاد کرنے کی باری ہوگی اس وقت عرفان شاہ صاحب علم کے آسمان سے جاہلیت کی زمین پہ آکے گھر پڑیں گے کس نے سوچا تھا پہلا دور تھا کہ عالی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رزاخہ فاضر بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا اسی وجہ سے آگے ان کی فکر پر چلنے والوں کو بریلوی کا جاتا ہے اس وقت بھی کچھ نام نے حاد مسلمان کچھ نام نے حاد سنی تھے جو اپنے آپ کو سنی کہہ کے عوام الناس کو بے وقوف بنا کے عوام الناس کے مسلک کے ساتھ ان کے دین کے ساتھ ان کے مذہب کے ساتھ دین و ملت الشاہ امام احمد رزاخہ فاضر بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات اور آج تفرقہ جب آج جب فرق کرنے کی باری آئی ہے اور آج جب اگلی صدی میں جب فرق کیا جائے گا تو انشاءاللہ تبارکو تعالیٰ میں پورے وسوق سے کہنا ہوں کہ اس وقت کہا جائے گا کہ جلالی صاحب کے ایک جملے نے یہ بتا دیا کہ کون رافضی ہے اور کون ناسبی ہے اور کون خارجی ہے کون صحابہ کا دشمن ہے کون اہل بیت کا دشمن ہے کون صحابہ سے پیار کرنے والا اہل بیت سے پیار کرنے والا اور کون عقیدہ اہل سنت سے بغاوت کرنے والا ہے تحرال قادریین کمپنی پہلے ہی آلہ حضرت سے ٹوٹ کے کس جگہ پر جا کے کھڑے ہوئے کہ آج وہ روافض کو مسجدیں مدریس سے گفت کرنے تک چلے گئے اور آج آپ ہیں کہ آج ان کی بولی آپ نے بولنی شروع کر دیئے تو لہٰذا عرفان شاہ کو دلیل بنانے سے پہلے سو مرتبہ سوچو کہ پہلے کا عرفان شاہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کی نموس پر حفاظت کیا کرتا تھا وہ تو ہمارے لئے دلیل ہو سکتا ہے لیکن آج کا عرفان شاہ کے باہر کے پیسے حلال کرنے کے لئے روافض کی گود میں جا بیٹھے اور تمام گستاخہ جن کے بھائی بن گئے وہ ہمارے لئے کسی بھی طرح دلیل نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ آج کے اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے اور جتنا ہو سکتا ہے جس کے پاس جتنا ملکہ جتنی قوت ہے آج کے دور میں کام کر جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہو کر یہ بتانا پڑے گا کہ جب عقیدہ اہل سنت اور عقیدہ حق اس پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے صحابہ بھائی کرام ردوان اللہ تعالیٰ علی مجموعین کی سریع طور پر گستاخیاں کی جا رہی تھی اس وقت تم سوئے ہوئے تھے اس وقت تم فضیلتیں بیان کرتے رہے صرف فضائل 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 پر لگے رہے عقیدہ اہل سنت کیا ہے عقیدہ حق کا کیا ہے تاکہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سرخ روح ہو سکو ہم تو اپنی ڈیوٹی جس قدر قوت ہے ہم تو نبا رہے ہیں اور نبا کے آخرکار تم نے بھی دنیا سے جانا ہے اور ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے ہم نے کوئی عوام سے اس چیز کا سلح نہیں لینا بلکہ ہم نے سلح لینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لینا ہے نہ عوام سے سلح کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم عوام سے سلح کی خاطر کل کو کام کریں گے وہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے عوام کے لیے سارا کیا اور ویوز کے لیے وہ سارا کچھ کرتے رہے ہم اس لیے نہیں کر رہے بلکہ ہمیں جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے سکون کی کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ہم صرف اور صرف عقیدہ حق کو بچانے کے لیے اور عوام الناس کو جس طرف جس آگ میں جھونکا جا رہا ہے اس آگ سے بچانے کے لیے ہم صرف اور صرف آج عقیدہ اہل سنت پر پیرا دے رہے ہیں اور ہم بارحاق کہہ چکے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو اپنے آپ کو بچا لو ان بہروپیوں سے اللہ حضرت کا وہ شیر بار بار میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے ان چوروں سے اپنے آپ کو خدارہ بچائیے خدارہ بچائیے یہ آپ کو اس آگ میں جھونک رہے ہیں کہ جس کے بعد وہاں سے نجات ممکن نہیں ہے اللہ تبارکتہ حدایت کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ الحمدللہ